اسلام علیکم لسنرز ایڈرٹرز میں یوٹیوب چینل بور رومنٹک ناول میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ناول تکمیل اشکر ریٹن بائی مونتہا جوہان آج کی سیکنڈ اپیسوڈ ہے لسنرز ریونج بیس ہے آرمی بیس ہے انوسنٹ ہیرون کے ساتھ آج کے اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹک ہونے جانے کی ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھا گیا جی تو چلتے ہیں آج کی اپیسوڈ کی جانب لائچ کا پوسٹ مارٹم کرانے کی ضرورت نہیں ایڈیوالوں کے حوالے کر دو انسپیکٹر فرکان شاہ اس بات پر تڑپی تو گئے تھے بیٹا ہے وہ میرا اور لاوارس میرا لاوارس نہیں فرکان اسے سے بپرا فرکان کیا کارے ہو سنبھالو خود کو وہ ابرار کیسی ہو سکتا ہے وہ تو یہاں ہے ہی نہیں افتاب شاہ نے بات کو سنبھالا چاہا اور بھائی کو تھنڈا کرنا چاہا دونوں بھائیوں کو کیس فائل ہو چکا تھا اور پھر انہیں اسلامباد جیل میں شفٹ کیا جا چکا تھا بس اب ابرار شاہ کا پتہ لگانا ہاں نا اپنے بھائی کی بات من ہوئی اور یہ جو لاش ملی ہے نا اور یہی کا ریکارڈ پر صاف لکھا ہے ابرار شاہ والد فرکان شاہ اور لاوارسو کی طرح دفر ہونے دو اور تیرا پنگا جو سیدھا نشانے پر لگا ہے حبردار انسپیکٹر جو میرے بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا سلو کیا تو فرکان شاہ پاغلوں کی طرح چلانے لگا فرکان خوش میں آؤ ابرار شاہ یہاں نہیں ہے وہ کیسے آ سکتا ہے وہ قراجی میں اپنے فارم ہاؤس میں ہے افتاب شاہ کی غصے سے زبان پسلی اردو بولتے چلے گئے لیکن فرکان شاہ ابھی بھی مطمئن نہ ہوا ہو پا رہے تھے جبکہ انسپیکٹر شیر دل کے چہرے پر ایک پورے سرار مسکرہ تمدار ہوئی افتاب شاہ ابرار شاہ کا پتہ پتانے کے لئے انسپیکٹر شیر دل کے دلچسپ انداز میں وہ دونوں بھائی بری طرح چونکے جبکہ انسپیکٹر شیر دل کانسٹیبل کی طرف متوجہ ہوا ابھی کے یہ ریٹ مارو اور ابرار شاہ کی حراست میں لے لو زندہ یا مردہ مجھے ابرار شاہ چوبی سو گھنٹوں میں یہاں چاہیے ہر حال میں انفارم کر دو وہاں کے پولیس اسٹیشن میں ایک نظر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا جو کیس تو آج ہی سلجا کر رہے گا ایک یقین بھر لے کر سخت لہجوں میں کہتا وہ ان دونوں بھائیوں کو یہ پساوکی آر تھا گہرائیوں میں جھون گیا جیسے ہی وہ باہر نکلا موبائل بجھے دوسری طرف اس کا حاس آدمی تھا ہاں انام بولو سر ایک بری حبر ہے مصر اربیان کے گھر پر کس نے گولی چلایا اور شاید اندر کوئی زخمی بھی ہوا ہے کیا کہہ رہے ہو کس نے گولی چلا دی شیر دل پریشان ہوا اور سر ڈونٹ بری سر اویس اس کے پیچھے یہ بچ نہیں پائے گا آپ کہیں تو اندر جا کر پتہ کریں مزید بریف کیا نہیں میں آ رہا ہوں تم لوگ باہر ہی رو لیکن چونکا بس میں تھوڑی دیر میں آیا کہتے ہی اجلت میں فون بند کر لیا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے سادہ لباس میں اہل کار ابھیان کی گھر کے باہر تھے مسلسل چاکو چوکس ایسے گولی چلی کیسے وہاں جا کر پتہ ہی چلے گا انسپیکٹر شیر دل کافی پریشان ہو گیا اپنے مراقبے سے وہ باہر آئی تھی کہ مسلسل موبائل پر آتی بیل نے اسے چونکا دیا اور چھٹ سے مہموں میں پڑھتے ہوئے کار رسیب کی میڈم آپ کا کام ہو گیا لیکن ایک گھر بڑ ہو گی ہے کیسی گھر بڑ وہ ایک دم جو کام وہ جو کام ہو جانے پر پر سکون ہوئی تھی گھر بڑ پر چوکی میڈم پولیس میرے پیچھے ہے اور میں چھپتا پھر رہا ہوں وہ شخص بدحواسوں میں لگ رہا تھا علو کے تمہارے پیچھے پولیس لگیا اور تم مجھے خون کارے اور پاگل خون بند کرو اسے توڑ دو کہیں جا کر حبردار پولیس کے ہاتھ لگے اس سب سے میں میرا نام آیا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا حال کروں گی تمہارا اور تمہاری فیملی کا غائب ہو جاؤ کہیں اور دوبارہ مجھ سے رابطہ مت کرنا سمجھے تم غصے سے کہتے ساتھی کار بند کی اور رخ مڑا تمام سازش کرنے والی کوئی اور نہیں میں ہوں ہاں میں نادیا عثمان اور زوردہ کہکہ لگایا فلیش بیک مسلسل فون کار پر بگارتے ہوئے خور نے فون اٹھایا مجھے نکل سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت ماؤس پیت سے لڑکی کی آواز پر خور کی کان کھڑے ہو گیا اور آپ کون تھیرے سے پوچھیں نوپل کی منگیتر ہوں اور محبت کرتی ہوں اس سے بے پناہ اسے فون دیں اور مجھ سے وعدہ توٹ کیسے سکتے ہیں اور بھی پی پھری ہوئی لگ رہی تھی کیسا وعدہ ہوش میں تو ہو تم نوپل بھائی کا تو نکاح ہوا ہے کب سے بہت رخستی ہے اور بہت جلد رخستی بھی چپ رہو ایک دم نادیا نے خور کو اسے سے چپ کروایا اور وہ صرف میرا ہے صرف میرا اور میں اس کا کسی اور کو ہونے نہیں دوں گی اس کے لئے چاہے مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے آواز میں ایک جنون تھا اور ہور وہ اپنے جیسے ہی لگی نوپل بھائی کو حاصل کرنا چاہتی ہو ہور کی آواز پر پوری صراریت لیے ہوئے نادیا چونکی مطلب تم کیا کہنا چاہتی ہو نادیا تھوڑا سنبھل کے بولی میرا نمبر نوٹ کرو اور میرے موبائل پر کار کرو سب سمجھاتی ہو نمبر نوٹ کروا کر ادھر ادھر دیکھا اپنے روم میں چلے گی اب بتاؤ نوپل میرے کیسے ہو سکتا ہے نادیا نے بے چین سے پوچھا میں نوپل بھائی کی بہن ہوں ہور اور بہن بہن بھائیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں تو میں نوپل بھائی سے ملواؤں گی لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا نادیا اس کی بات پر سوچ میں پڑ گی کچھ مائنڈڈ سیٹ کرتے ہوئے وہ پلان بناتے ہوئی ہامی بھار گی اور اچھا بولو کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں ضرور کروں گی اور یہ تو حال صورت میں کروں گی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لئے آواز میں ایک جنون تھا ہور کے چہرے پر مسکرہ ہٹ رہیں گی اور وہی اس کے دماغ میں شیطان گھوسا نوپل بھائی کو حاصل کرنے کے لئے تمہیں میرا صرف ایک ہی کام کرنا ہوگا کیسا کام نادیا بھی فام میں ہاگی تھی تمہیں تمہاری محبت چاہیے تم مجھے میری تم مجھے میری محبت سے ملا دو اور میں تمہیں تمہاری محبت سے ملا دوں گی سیمپل بیڑ پر نیم دراز ہوتے ہی سرورت مجھ سے کہا تمہاری محبت جانے تم بھی میری طرح نادیا تنزیہ انداز میں بولتے بولتے رکھی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے بتاؤ کیا کرنا ہے نہیں کر سکتی نادیا کے پوچھنے پر پھر ہور نے اسے ماہیر کے متعلق بتایا اور نادیا کے ویٹ کیونکہ میں اب مزے کے ساتھ مل کر پلانک کرنے لگی تھی کیونکہ ماہیر کے چھپکے باتیں سن چکے تھی جسے اسے پتہ چل گیا چکا تھا کہ ہیر گھر سے بھاگی ہوئی ہے اور اسے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو ہائر کیا نادیا سے پانچ لاکھ لے کر ہور نے اس شخص کو دیا اور بلیمی کی رات اور وہ شخص گھر میں داخل وار صاحب کچھ تباہ و رواد کر گیا نادیا بھی تھی پکی کھلاڑی ہور اس شخص کے سامنے آ چکتی نادیا نے اپنے ٹاپ شو شوٹر سرمت جو ہمیشہ اس کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ دیتا تھا اس کو اس شخص کے پیچھے لگا دیا اور اسے مروا دیا اور وہ شخص سیدھا اوپر پہنچ گیا لیکن مرنے سے پہلے اس نے ہور کا نام لے لیا وہ لڑکا اور لڑکی سامنے ہیں کہیں انہیں بھی سرمت نے اس شخص کو مارنے کے بعد نادیا سے پون پہ ابھیان اور ماہیر کے مطلق پہنچنے نہیں سرمت پاغل ہو گیا ہو ان کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ ہور تک پہنچے ہیں مجھ تک نہیں اور اس سے پہلے کہ نفرت سے کسی کہتی سرمت کو چنکا گی اور میں ہم سیریسلی ہور کو وہ حیران کیلہار ہور سے مجھ تک پہنچے ہوں ہاں وہ میرے لئے آنے والے وقت میں حتہ ثابت ہو سکتی ہے کچھ جان گئی ہے اور میرا علم کہتے ہیں آپ اسے مر جانا چاہئے اس کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے نفرت اور حکارت سے کہتی وہ اور ہاں کام تمام ہو گیا ایک ہی گولی سے نادیا نے یاد ہانی کرانی کرائی اور آگے کبھی آپ کو شکیت کا موقع دیا ہے تو اسے ایک ادا سے بولا نادیا نے کال بند کر دی سوری ڈیئر خور تمہارا اب کو کوچھ کر جا رہا ہی بہتر تھا وہ شاہ سرمت بچتا بچاتا ابیہان کی گھر کے سامنے والی بلڈنگ کراس کر گیا تھا اور انتظار سینڈ پہنچتا وہاں تک تاک کر نشانہ نہ گیا خور کو وہ پہچانتا نہیں تھا لیکن نادیا نے اس کی تصویر میں ابیہان اور ماہیر کچھ دیر پہلے ہی منشن میں داخل ہوئے تھے اور انہیں داخل ہوتا دیکھ چکا تھا اوپر آدار میں خود نظر آئی نشانہ باندھ کر اور گولی سیدھا دل کپاری اور اس کے بعد وہ وہاں رکا نہیں وہاں سے پوراں دیکھ ایک نظر میں وہ ڈیوٹی سے نکلا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ پلیس سہرکار وہاں سادھا لباس میں آ گیا اور وہاں سے بچتا بچاتا وہ نکلا لیکن ہترا پھر بھی تھا پلیس کے ہتھے نہیں چڑنا چاہتا تھا اس نے گولی سیدھے چلائی اور پکڑا جاتا تو سیدھا پھانسی تھی اس وقت گبرائی اور بکھلائی ہوا تھا لیکن انسپیکٹر کے ہاتھوں سے بچنا نہ موقع تھا اہرکار اس کے ہتھے چڑھ گیا اور گرفتار ہو گیا پرار ہونے کے چکر میں ٹانگ پر گولی بھی کھائیں یہ 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 کیا ہوا گولی کی آواز ہور جو نور کو ڈاڑ کر بھیج چکی تھی گولی کی آواز پر چونکی وہ پوراں باہر کی طرف لکھی اور سامنے نور گولی لگنے لگنے پر ہون میں لدپت دیکھی اور پھر تھرکی ہو گی اور نور کسی بے جان وجود کی طرح سیڑوں سے لڑکتی ہوئی نیچے گر گی ایک اور ہم سمجھ گئے سبھی وہاں موجود تھے نور کو ہوش ملا رہے تھے لیکن وہ بے جان پڑی تھی ہور باز آجاؤ چھوڑو سب سب کو صرف خود پر توجہ دو مجھے میری ہور میری بہن واپس لادو نور نے ہور کا ہاتھ ہمہ ایک لمحے کے لئے ہور کا دل بگڑا لیکن اگل ہی پال اسے اپنے دل میں ابھیان نظر آئے تو پوراں اٹھ کھڑی ہوئی نور سب اپنی جگہ لیکن محبت کا کوئی نعمل بدل نہیں اس لئے تم مجھے میری حال پر چھوڑ دو ایک لمبا سارا اور نور خور سے ہے اس راستے سے لوٹاؤ جس کا کوئی انجام نہیں لوٹاؤ کہ اس سے پہلے کہ بہت کچھ کھو دو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ بجے پشتاوے کے لئے کچھ بھی نہ بجے نور کی آواز روند گئی نور پلیس جاؤ یہاں سے دماغ پارا تھوڑے برسے اور نور کو ڈانٹ پلا دی اور نور آنسو ساکھ کرتی دروازے کی طرح بڑی اجاز رکھنا ہور جن تو واپس لوٹی تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا اور میں کہیں نہیں ہوں گی ساتھ کہتے ساتھ ہی وہ واہ نکل گی ہور کو ایسا لگا جیسے اس کے دل ہی نکال کے لئے لے گی ہو ابھی اپنی سوچوں میں غلطان تھے کہ گولی کے آوازیں کسی دل کسی انہونی کے ڈر سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا سب گھر والے وہ آہ و بکا میں مسروب تھے نور کم سلسل خوش ملانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ بے جان پڑے نہیں نوپل چیکھ رہا تھا نور سب سے زیادہ قریب اسی کے تھی یہاں اٹھا رہا تھا ابھیان نے نبس چیکی دل کی دھڑکیں چیکی لیکن بے سود ابھیان نے نوپل سے نوپل کو سمالا اور خود بھی وہ اس عشق بار تھا گھر نور کا گھر نور تھی اور جو جاتے ہی سب کو اندھیرہ کر گی تھی کیا ہوا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو میری نور ٹھیک تو ہے نا خوش ملاوی سے فروا بیگم کو سانس نہیں آ رہی تھی لیکن انہیں گھٹن ہو رہی تھی سب ہی عشق بار تھے شویسہ بھی ابھی تک سکتے کی عالم تھے انہیں تو جگین ہی نہیں آ رہا تھا کہاں وہ ایک بیٹی کا کیس لڑے تھے اور کہاں دوسری انہیں سزا دے کر چلی گئی زمین پر ڈھے سکیتے فروا بیگم نور کو ہلا ہلا کر جگا رہی تھی لیکن اس بے جان وجود میں حرکت نہ ہوئی اور وہ سب کو بے جان کر گی پولیس بھی پہنچ چکی تھی انسپیکٹر شیردل ساتھ ہی تھے ایس تو اڈہ دیکھے نہ کوئی اور پھر ایس تو اڈہ دکھ نہ کوئی یار نہ وچھڑے کسے دہ یار نہ وچھڑے کچھ دن کے بعد گھر میں ایک سو گواری سے چھاگی سب ایک دوسر سے دور دور تھے نور کے جانے کے بعد گھر میں کوئی کسی کی یاد تھا ہی اور خود کو تو خود کو حروع میں بند کر لیا تھا نہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کچھ کھاتی بس روتیز رہتی کچھ نہیں جانتا تھا کہ رو نہ دو نہ یا پشتاوہ تھا ابھیان نے ہور کے معاملے میں چپ ساتھ لی تھی اور نور کو کھونے کے بعد اب شویس صاحب سے ہور کے مطلق بات کر کے انہیں مزید دکھ دینا وہ اس حق میں نہ تھا اسے ابھی معاف بھی نہیں کر سکا تھا میمانوں کو رخصت کر کے ابھیان ہندر داخل ہوئے تو موبائل پر انسپیکٹر شیر دیل دے کر چونکا اور کان سے لگایا کیسے ہو دیرے سے اور دکھ سے دریابت کیا ٹھیک ہو مختصر جواب دیا یہ بھی ابھیان کا انداز تھا دکھ میں یوں ہی چپ ہو جائے کرتا تھا اور مختصر جواب دیتا ہے یار اگر ہو سکے تو پلیس سٹیشن آجا جس نے گوری چلائی تھی اس کے بارے میں بات کرنی ہے وہ سنبھل سنبھل کر بات کی ابھیان نے لا پینچے اور اوکی کا سگنل دیا اور دل میں پکا تحیہ کیا گوری چلانے والے کو نسطر نبود کر دے گا کہیں جا رہے ہو اب ماہیر ابھیان کو تیار ہوتا دے کر چلتی ہوئے اس کے قریب ہے جو بڑی ہوئی شیب اور ماتے پر بل پڑے بکری بالوں کے ساتھ ماہیر کے لیے علاگی چھپ دے رہا تھا محتصر جواب دے کر کلوٹر والٹ اٹھایا اور واج باندھی اور ہتھل امکانا ماہیر سے نظریں نہ ملائیں کب تک لوٹیں گے اس لیکے سے بندی ہوئی انٹائی کو پھر سے ٹھیک کرنے لگی جلدی آ جاؤں گا نرمی سے کہتا وہ نرم نظروں سے دیکھتا وہ بولا میں انتظار کروں گا دیرے سے کہتے وہ بھیان کو چونکا گئے واپس پلٹنا اور آگے بڑھ کر ماہیر کے ماتے پر پیار کی مہر سبت کی اور اپنا خیال رکھنا پیار سے کہتے وہ باہر نکل گیا اور ماہیر کے لم مسکرائے ڈھیلے ڈھلے سے لیکن آنکھوں سے آنسو تھے شاویز صاحب روم میں انٹر ہوتے ہی فرما بیگپ کو سوتے پایا تو بہت افسر تھے نشال نے زبردستی کھارا کر آیا اور میڈیسن دیکھ کر سلا دیا شاویز صاحب ایک نظر مرجھائی ہوئی اپنی بیوی پر ڈال کر سٹیڈی روم کی طرف بڑھ گئے صاحب نے نور اور ہور کی فریم میں تصویر تھی اور ٹیبر پر تصویر اٹھا کر ہاتھ پھرنے لگے آنسو بے نکلے تو گلاسیز اتار کے آنکھیں پونجی بابا دیکھیں نا ہور میرا فرواہ خراب کر دیا ہے نور روتی ہو شاویز صاحب کے پاس آئی ہاں تو میرا پاس نہیں ہے یہ تو تمہارے پاس کیسے ہو سکتا ہے ہور نے زیتی اور ہر ترمی سے کہا دیکھیں نا ہی میرا فیورٹ تھی نور نے مو بسورہ چلو میں اپنے بچے کو اور لا دوں گا شاویز صاحب نے نور کو گود میں بٹھاتے ہوئے کہا وہ آٹھ سال کے تھی دونوں ایک دوسرے کی کاربن کا پی صرف آنکھوں کا فرق تھا چیکتے ہوئے ہور پاس آئی اور اپنی دونوں جانوں کو لے کر دوں گا شاویز صاحب نے دونوں کو گود میں پیار سے بٹھا لیا وہ لمحہ اس تصویر میں کہتا لوڈ نہیں سکتا تھا نجانے واپس لا سکتا تھا سٹیڈی روم کے دروازے پر دست کوئی مشال کھانا اٹھائے اندر داخل ہوئی شاویز صاحب اور آرزو پہنچے اور تصویر سائر پر رکھی اور چھوٹے بابا پلیز کھانا کھالے بہت پیار سے کہا نہیں بیٹا بھوک نہیں ہے لے جاؤ خیالوں میں کھوئے ہوئے پلیز چھوٹے بابا ایسا مات کریں ایسے تو نور کو بھی تکلیف ہوگی آپ نابنہ خیال نہیں رکھتے پروانٹی کا کیسے رکھیں گے آپ کو انہی آپ کی ضرورت ہے ان کی پاس گھٹوں میں بیٹھتے ہوئے شاویز صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور رکھ دوں گا کھالوں گا ٹالنا چاہا لیکن آپ میرے ہاتھ سے کھائیں روتے ہوئے نوالہ دوڑا اور شاویز صاحب کی طرف بڑھایا اب کے بار آنسوں کو رہا روکا اور بہنیں دیا اور نوالہ موں میں رکھ دیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ جو ہموشی کی نظر ہو گئے نوال بھائی آپ پلیس ریسٹیشن داخل ہوتے ہیں نوال پر نظر پڑی تو تب ہی انسپیکٹر شیردیل بھی وہی آ گیا ہاں میں نے بی بلائیا ہے آپ وہ دونوں نے دونوں سے مسافہ کرتے ہوئے وہ ان کو لیے آپ اس میں کی طرح قدم بڑھا کیا حال ہے انسپیکٹر شیردیل کا ٹراسپر اسلامت پلیس میں ہو گیا تھا اور اب یہاں انچارج تھا اور نوال کی قتل کا کیس انچارج کا وہی تھا جو بھی وہاں اس کا بہت دوکھ ہے اور اس کیس کی پیش رفت آپ دونوں کو بلانا پر تھوڑا تو وقف کیا اور نوال کی طرح مڑا نوال بھائی اگر اس سب کا تعلق آپ سے نہ ہوتا تو آپ کو یہاں آنے کی کبھی تقلیف نہ دیتا سپارٹ لہجے میں وہ کہتا ہوا اس کی طرف پر تمہید باندھی کیا مطلب نوال کے ماتحفل پا رہا ہے کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے میں آپ کو اس سے ملواؤں جس نے یہ جرم کیا اور کیا وہ پکڑ گیا ہے ابیان پون اسے میں کھڑا ہوا اور پھر جی دونوں کو لیے وہ جیل کی طرف پڑھا اور بہت بری حالت میں ایک شد زمین پر عدموے انداز میں پڑھا ہوا تھا مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا پولیس ریمان پر تھا اور آگے بڑھتے یہ بیہار نے اسے کہ ابیان سے پکڑا زوردار مکہ جڑ دیا وہ دور جا گیا اور تقریب سے مزید دہرا ہوا انسپیکٹرز شہدیل نے آگے بڑھتا ابیان کو رکھا چھوڑ دو مجھے میں اسے جان سے مار دوں گا وہ خود کو چھوڑاتے ہوئے ابیان پھر اس کی طرف بڑھا ابیان میں دیکھ لوں گا تم چھوڑ دو اسے پھر بھی رک جو قصور وار یہ نہیں اصل مرجم کوئی اور ہے یہ تو صرف ایک مورہ ہے ابیان کو رکھتے ہوئے شہدیل نے گھسے اور دکھ سے کہا وہ دونوں چونکے اور شہدیل کی طرف دیکھا کیا مطلب دونوں ہی حیران ہونے چلے میرے ساتھ سب بتاتا ہوں انسپیکٹر شہدیل نے انہیے لئے واپس میں آئے اور ٹیپ ریکارڈ پر رکھ دی یہ شخص نے بہت مار کی لیکن موں نہ کھولا اسے اپنی فیملی کو بجانے کا ڈر سوار تھا اگر یہ موں کھولتا تو اس کی فیملی کو حطر آتا لیکن اس کے موبائل حراست میں لے لیا اور اس سے تمام کاز کی ریکارڈی نکلوائی میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہوتھ سننیں انسپیکٹر شہدیل نے ریکارڈ آن کیا تو جیسے جیسے میں سنتے گئے ان کے پیروتل سے زمین نکل گی نادیا سے ہوئی تمام باتیں وہ بہت آسان نہیں سن سکتے تھے اور یہ بھی جانگے کہ وہ گولی جو نور کو لگی وہ نور کے لیے نہیں خور کے لیے تھی نوفل کی آنکھیں شدت سے لان ہو گی اور ایک بہن کو وہ کھو چکا تھا اب خور اسے یقین نہیں آ رہا تھا اور اس کی بہن اپنی بہن کو وہ ایسے کیسے بیان نکل کی کاندے پر ہاتھ رہا کر اسے تسلیب بری طبقی لی آج ہم اس لڑکی نادیا کو اپنی حراست میں لینے جا رہے ہیں اس کے ارسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں افسوس ہمیں آپ کی بہن خور کو بھی حراست میں لینا پڑے گا وہ بھی اس سب میں شامل ہے انسپیکٹر میری صرف ایک ہی بہن تھی نور آپ جو دنیا میں نہیں رہی اس قتل میں جو بھی شامل ہے آپ سب کو ارسٹ کریں اور کڑی سے کڑی سے زیادے سخت گئے لہجے میں کہتے ہیں نور پلیس اسٹیشن نوپل پلیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا ابھی یار یہ اتنا آسان نہیں کہ گھر بھی ایک پیٹی کا سفے ماتوں بچھاوا ہیں دوسری کو ارسٹ کیا تو ماں باپ کے دل پر کیا بیتے گی اس لئے اگر تم کہو تو آرام سے اس سب سے ہور کا رامہ ٹبا سکتا ہوں فیصلہ آپ کا ہے انسپیکٹر شیردل نے پوراں فیور دیا شکریہ یار ہور نے جو کیا وہ بہت غلط ہے اور نقابل معافی بھی لیکن شاویز انکل اور فرواں آنٹی اب مزید کوئی دکھ برداشت نہیں کر پائیں گے ابھیان نے سمجداری سے معاملہ حل کیا اور باہر آکر نوپل وہاں نہیں تھا ابھیان اس کے لئے کافی پریشان ہوا افتاب علی شاہ اور فرکان علی شاہ کو کچھ دن پہلے ہی عدالت نے فیصلہ سنا دیا تھا اور ایک بھائی کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی تو دوسرے کو فانسی کی عبرار علی شاہ بھی پولیس حراست میں تھا لیکن نہ وہ زندوں میں تھا اور نہ ہی مہدوں میں اور اپنی محبت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس نے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس کے باپ نے اسے جس پلیٹ میں رکھا تھا نظر باندھ وہ کافی عرصہ سے وہاں تھا اور وہاں نشک آدی ہو گیا تھا اور جب پولیس اپیسرز نے وہاں چھاپا مارا تو اسے بے صد حالت میں گرفتار کیا اور ہاسپٹل میں ایڈمین کروایا اسے فیصلہ بھی ابھی عدالت نے نہیں سنایتا ملک پاشا کے حلاف بھی ثبوت اکٹے کر لیا تھے لیکن وہ کہیں ملا کہنے والے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رو پوش ہو گیا جب حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ وہ پوش کے ریمانڈ کے اندر ہے سپیشل پورس میجر سکندر کی حراست میں ہے آپ ٹھیک ہے نام بابا مرجم نے کرنر صاحب کو سہارا دیتے اٹھا کر بٹھایا اور صبح پلاتے ہوئے دیلے سے کہا تو انہوں نے اس پاتھ میں سر ہلائے بابا آپ نہیں جانتے آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر مجھے کتنا سکون ملا ہے میں بہت ڈر کی تھی مرجم نے اپنے باب کا اپنا درد چھپاتے ہوئے اپنے باب کو پیار سے کہا بیٹا ہمارے پوش سے کوئی بازی نہیں لے سکتا ان دہشتگردوں نے مجھے قید میں رکھا ٹارچر کیا لیکن میں ان حیمت کر کے وہاں سے حیمت نہیں ہا رہی اور مجھے ہی جگین تھا کہ ایک نہ ایک دن مجھے بچا لیا جائے گا میرے بہادر جوان مجھ تک ضرور پہنچیں گے پاس بیٹھے کیپٹر رزا کی طرف پخریہ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کافی ہاتھ تک اب بہتر ہو گئے تھے لیکن کمزوری ابھی بھی تھی حقیقت سامنے آنے پر کیپٹر رزا نے مرجم کو بہفاظت کھر پہنچایا تھا بجلی کے قرار سے وہ مردہ ضرور ہوئی تھی لیکن کیپٹر رزا نے ان کی ایکسٹر کیر کی تھی اور جلدی سے اتھیاب ہو گئی تھی لیکن اب ہاں یہ اور بات تھی کہ اتنا ہو جانے کے بعد بھی وہ یونیورسٹی نہیں گئی اور دوبارہ اور نہ ہی نیدہ سے ملنے کی حمد جھٹا پائی جو بھی تھا وہ خود کو قصور وار سمجھتی تھی کرنر صاحب کو مردہ سے دیکھ کر وہ دونوں باہر آئے تھے کیو کیپٹر مرجم نے دل میں اسے شکریہ ادا کیا اور کس لئے وہ حیران ہوا تینکیو صاحب کے لئے جو میرے لئے کیا آپ نے رزا کو معمولیت بھرے انداز میں کہا اور اتنی کہ وہ پھر میرے ڈیڈ کی مرجم تم نے جو کیا وہ بہت غلط تھا لیکن تمہارا ارادہ غلط نہ تھا بلکہ تمہاری وجہ سے اتنا بڑا گینک بے نکاب ہوا اور نہ جانے کتنی لڑکیاں ان کا شکار ہوتی رزا نے اسے مزید بھوک دیا اور مرجم کی آنکہ نام ہوئی رزا اس کے قریب آیا اور کہا کہ وہ مجھے معاف کر دے گی ایک امید سے پوچھا رزا نے اس کی آنسو سابقی ہے جبکہ حقیقت پتا چلے گی تو وہ ضرور کر دے گی کچھ بھی ہو تم دوستی بھی تو نبھالی گی رزا نے اس کا گلٹ کام کرنا چاہا اور اس سے نے اس بات میں سار ہلا دیا اچھا اب چلتا ہوں کل پھر آنگا اگر اپنی مسئلہ ہوا تو نمبر ہے نا فون کر سکتی ہو رزا نے بہت دیمے اور سنجیدگی سے کہا اور مرجم اس بات میں سار ہلا دی دروازہ لاکھ کرتی بھی اندر آئی رزا کے جانے کے بعد مرجم کے موبال پر کہا لائے وہ حیران ہوئی حیریت ابھی تو آپ گئے وہ واقعی حیران ہوئی مرجم بھی سیمپل اینڈ سٹریٹ سیدھا صاحب بندہ ہوں کھما پھرا کر بات نہیں کرنا آتا مرجم ایک دفع اس کی طرف دیکھ کر ہر بڑھا گی کہ یہ کیا اس کو تو یقین نہیں آرہا تھا کہ کیپٹن رزا جیسے بندہ مجھ بھی پرپوس کر سکتا ہے بے دھڑک بینہ سانس لیے رزا نے جھر سے بول دیا اور مرجم حقا بکر آئے گی کچھ بھی سمجھنا آیا کیا جواب دے کیا چپ کیوں ہوگی کسی ڈر کے تحت پوچھا آپ نے یوں اچانک مرجم کے دل دھڑکنے لگا اور رزا کے لئے خود بخود ہی مسکرا دیا اس کا آپ کہنا ہی اسے سمجھا گیا تھا لیکن اتنی جلدی نہیں سوئی سمجھ کر جواب دینا گاڑی سٹارٹ کرتے ہو مسکراتے ہوئے بولا تو تو مرجم حاموش ہوگی کال بند ہو چکی تھی ایک لمحے کو آنکھوں کے سامنے سکندر کی شباہ ابری اور دل پر جیسے کوئی بوجھ آن پڑا ہو ایک سرد آبڑی اور زندگی نے پہلے بار کسی کی نہیں کرتی تو اور وہ ڈیزر بھی ساتھ سے چاہ کر کرتی تھی لیکن جو حالات آئے تھے اس کے بعد انہیں اٹھی اور نیدہ سے اس نکال ملائی اور راستے میں اسے کبھی بھی نہیں آنگی آنسو پوچھتے ہوئے پتہ نہیں نیدہ مجھے معاف کر پائے گی کیا نہیں رونے میں تیزی آگی اور اٹھ کر گارڈن میں آگی تبیہ مغرب کی آزان ہوئی دھیرے سے آسمان کی طرف دیکھا آزان کا جواب دی اور میں ہمیشہ آپ دونوں کے لئے دعا کرتی رہوں گی آپ دونوں ہمیشہ خوش رو آنسو صاحب کرتی وضو بنانے چلے گی ہاتھ مار کر سارا کھانا دور اچھالا آنسو ضبط کے باوجود بھی بہتے چلے جا رہے تھے کہ جیسے کسی کڑے امتحان سے گزر رہی ہو مشال حیرت سے ہور کو دیکھے چلی گی کھانے کے ٹری اٹھائی اور جسے کچھ سالن کے چھنٹے اس پر بھی گزرے ہور جھڑکے سے اٹھئے آپ کو میری کہی بھی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نہیں کھانا مجھے کچھ پالے کے لیے نکلے یہاں سے اپنا چہرہ دور کریں مجھ سے اس سے اونفرت سے کہتے ہوئے اسے ہوش نہ تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے ہور جسٹ ریلیکس میں جا رہی ہوں مشال نے ہور پر ضبط کرتے ہوئے کچھ کہنے سے ہور کو باز رکھا زمین پر بڑے سارے برطن اٹھائے اور ٹری میں رکھے اور ایک نظر ہور پر کی پیٹ پر کی طرف دیکھا نفی میں سر ہلایا کپڑے صاف کرنے کی گھر سے وہ واش روم میں گئی اور ہور آنسو پوچھی لیکن پھر بھی آنکھیں نم تھی ہونے لگتی کھٹکی کی آواز پر ایک بار پھر غصے سے مڑی لیکن اس بار نوپل کو سامنے پا کر ہور کا دن بہت بری طرح دھڑکا اور کیوں کیا یہ سب تم نے نوپل غصے کو ضبط کرتے دیرے دیرے قدم اٹھاتا ہور کے پاس آیا ہور سر ڈر گی تھی کیا ہوا بھائی ڈرتے ڈرتے پوچھا حبردار حبردار جو مجھے بھائی کا اونڈی وان کرتے ہوئے جو نرک مارے پیچھ اٹھے اور نوپل کو غصے سے بھام چکی تھی کیا کیا کمی رہ گی تھی ہمارے پیار میں جو غیرہ کوئی ساتھ مل گئی لہجے میں دکھ اور درد بور رہا تھا پل کے ہزارویں حصے میں ہور کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سب جان گیا آنکھیں سخت سے میچی اور کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے ہور کہ اپنے بائی بہن کے لیے تمہارے سوا کوئی پرائے ہو گئے ہیں دشمن ہو گئے نوپل اس کے بہت پاس آیا اور ڈر کے پیچھے ہٹی تب ہی نوپل کے پاس پڑا اس کا اٹھا کے زمین پر پٹھا اور پھر اس سے اتنا غصہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا جو ہور روتے روتے پیچھے ہٹی اور چلے گی پلیز بھائی ماف کر دیں دہلتے ہوئے دل سے روتے ہوئے کہا ماف کس کس بات کی مافی بنگو ہاں تمہیں ماف کر دیا تو قیامت کے دن نور کیا دکھاؤں گا موں کبھی بھی نہیں کبھی تمہیں اپنے ہاتھوں سے میں کہتا ہوں کہتے ہی ہور کا گھلہ ہاتھ میں دبایا اور وہ جو نور کے نام سے ہی حیرت میں آگے تھی گھلے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے سانس رکھنے لگی تھی مشاہل جو شور کی آواز سن کر واشروم سے باہر لیکنی نوپل اور ہور کی سچوشن دے کر سخت گبر آگی آگے بڑھ کر نوپل ہاتھوں نوپل کے ہاتھوں سے ہیرہ کو چھوڑایا چھوڑانا ورنہ کوئی نہ کوئی ضرور آ کر سمالے پلیس رکھن خدا کا واسہ ہے چھوڑ دیں وہ مر جائے گی مشاہل نے روتے ہوئے نوپل کو پیچھے کرنا چاہا مر جانے دو میں چاہتا ہوں یہ مر جائے کاش کاش میری نور کی جگہ یہی مر جاتی جھٹکس اسے چھوڑا اور ہور کھانسے ہوئے بورا پیچھے کی طرف ہوئی مشاہل نے آگے بڑھ کر ہور کو تھپکی دی اور اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا مر کر مر کر روتے ہوئے ایک نظر نوپل پر ڈالا افسوس سے نفی میں سر ہلا دیا نوپل کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا تم ٹھیک ہو ہور تسلی دیتے ہوئے اس نے پوچھا اور پھر ہور نے مشاہل کا ہاں جڑکا اور اس بات پر نوپل کو مزید غصایا اور پکڑ کر مشاہل کے بازوں کو سائر پر کیا تم تم لائے گی نہیں ہو اس کے تو کوئی تم سے ہمدردی کرے پلیز نوپل چھوڑ دیں اسے مشاہل پھر بیچ میں آئی چھوڑ دو اس بدبخت کو چھوڑ دوں دانت پیسے وے غصے سے پھرنگا رہے کہ مشاہل بھی سائم کی جانتی ہو نا اب کی بار اس کی جانب ہے اسے سے مڑا اور وہ قدم پیچھے ہٹی وہ گولی تمہارے لیے تھی لیکن یہ جو تمہارا چہرہ ہے نا شوٹر اس سے دھوکہ کھا گیا اور پھر تمہارے جگہ میری نور چلے گی اب کی بار وہ دوبارہ رویا رونے میں تڑپ تھی تو مشاہل تو سکتے میں آگئے ہو روتے روتے بیٹھتی چلے گی آج وہ تڑپ گی تو اسے شکین آیا کہ نوپل کی باتوں پر بس روئے جا رہی تھی تقریب تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اپنی بہن کی موت کی وجہ وہ خود تھی یہ سوچ دماغ کو جھوڑ کے رکھ دی اور پل پل مر رہی تھی وہ اپنا آپ زمین پر پوچھ لگنے لگا اور یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مشاہل ابھی خود کو نکل کی جانے بڑی پتھر آئے وہ لہجے میں پوچھنے لگی یہی یہی ساتھ جا اس نے غلط کام کیا اور اپنی زید محبت کے لیے باتیں میں یہ ہر آر اڑے ہر حد پر گھر کی تھی اور وہ نادیا جس کے ساتھ اس نے مل کر یہ سب کچھ کیا بجانے کی حاضر اس نے اسی کو ہی مارنے کے لیے چھوٹر ہائر کیا تھا اور وہ نور زمین پر بیٹھتا چلا گیا دونوں بازو کٹوں پر رکھے وضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا ہمیشال ہچکیوں سے روتی نوپل کے پاس ٹک گئی اسی یقین نہیں آرہا تھا کہ ہور ایسا بھی کر سکتی ہے ساری ہمدردی اور چاہت ایک پل میں حتم ہو گئی اور نور کی موت کی ذمہ دار کو کیسے معاف کر سکتی تھی دونوں میویاں بیوی اس وقت ایک دوسرے کا غم بلانے میں تسلیہیں بھی نہیں دے پا رہے تھے الفاظ دیکھے ہتم ہو گئے تھے لیکن آنسو نہ ہتم ہوئے اور نائی ہونے کا نام لے رہے تھے ابھیان کاریڈیر سے گزر رہا تھا پر ویگم سے ٹکرا ہوا ان چند دنوں میں وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی اب ٹھیک ہے لہجہ دیمہ تبہ مشکل مسکراتے ہیں اس بات میں سارا ہلایا انہیں تھامتا ہوا سوپے پر بٹھاتا ہے بیان کی